اسلام علیکم ویوگرز کیسا میرا نصیب کی نیکس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ انیلا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ بتا نہیں اس گھر میں آپ کون سی نئی مسئبت کھڑی ہونے والی ہے چونکہ سلیم انیلا کے ساتھ جو بتمیزی کرتا ہے اس کے بارے میں حمزہ کو سب کچھ معلوم ہو چکا ہے وہ بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے تو انیلا اس کے پاس جاتی ہے اور کہتے کہ حمزہ پلیز آپ سلیم کے ساتھ لڑائی مت کریں میں نہیں چاہتی کہ اس گھر میں کوئی لڑائی ہو یا پھر میری وجہ سے گھر کا محل خراب ہو میں چاہتی ہوں کہ گھر ہمیشہ ہستا ہوا رہے تو حمزہ کہتا ہے کہ نہیں انیلا اب یہ بات سب کے سامنے ہوگی اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حمزہ اپنی ماں کے پاس بہت زیادہ غصے میں جاتا ہے اور اپنی ماں سے اس بارے میں ساری بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ سلیم سے بات کریں وہ یہ سب جو کر رہا ہے وہ نہ کرے آخر اس سے کس چیز کی کمی ہے اور جب تک بات میرے کاروبار کی تھی تو میں برداشت کر رہا تھا لیکن اب یہ معاملہ میری بیوی انیلا سے جڑا ہوا ہے اور میں اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے اور اگر اس نے پھر سے میری بیوی کے ساتھ کوئی بتتمیزی کرنے کی کوشش کی تو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں سلیم کو زندہ نہیں چھوڑوں گا دوسری طرف آمنہ انیلا کے گھر بینہ کسی کو بتائے پہنچ جاتی ہے تو نیلا اس کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے کہ کہیں سلیم پھر سے اس کے ساتھ کو بتتمیزی نہ کرے تو آمنہ سے کہتی ہے کہ آمنہ تم یہاں کیوں آئی ہو میں تو اس گھر کی بہو ہوں مجھے تو یہاں ہی رہنا ہے لیکن تم یہاں کیوں آئی ہو تو آمنہ کہتی ہے کہ میں یہاں تم سے نہیں ملنے آئی بلکہ سلیم سے ملنے آئی ہوں اور میرا جب دل کرے گا میں اس گھر میں آؤں گی تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی آمنہ کی باتیں سن کے نیلا کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ بھی نہ کچھ کہیں اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے تو آپ سب کو کیا رکھتا ہے اس کہانی میں کون سا نیا موڑا ہے گا کومنٹس مضرور بتائیے گا اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو چلے کے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے علاوہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید نئی ویڈیوز بہت سانی آپ کو مل سکیں تو ہم ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ